بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس ایکنومک سیکنڈ ڈیئر کا آج آٹھوہ لیکچر ٹیکس بک میں یہ لیکچر پیج نمبر تھرڈین اور فورڈین پر ہے ٹھیک ہے اور یہ چپٹر جو ہے ہمارا یہ فس چپٹر چلتا ابھی تک فس چپٹر ہے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے تفاولِ صرف تفاولِ بچت صرف اور تفاولِ بچت کے بارے میں پڑھا تھا اور بچت کے جو تصورات ہیں جن میں پاست ملانے بچت بچت اے پی سی تک پڑھ لیا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے دوسرا تصور اس کا مختتم ملانے بچت مختتم ملانے بچت ایم پی ایس اے پی ایس ہے ایم پی ایس مارجنل پروپینسٹی سٹی ٹو سیف سٹی ٹو سیف جیسے کہ ہمیں پتا ہے پیچھے ہم نے پڑھا بچت جو ہے وہ آمدنی کا تفاول ہے سیونگ is a function of انکم آمدنی بڑھتی ہے تو بچتیں بھی بڑھتی ہیں اور آمدنی کم ہوتی ہے تو بچتیں بھی کم ہو جاتی ہیں اب آمدنی میں تبدیلی آنے سے بچتوں میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے ہم جو ریشو ہوگا اسے مختم ملانے بچت کہیں گے جیسے ڈیلٹا ایس اور ڈیلٹا وائ یہ ہے یہ ہمارے پاس مختتم ملانے بچت ایم پی ایس ڈیلٹا ایس کیا ہے بچت میں تبدیلی اور آمدنی میں تبدیلی سیمی اسی طرح آپ نے پیچھے مختم ملانے سرف پڑھا تھا اس میں تھا ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائ سرف میں تبدیلی اور آمدنی میں تبدیلی تو یہاں بچت میں تبدیلی اور آمدنی میں تبدیلی کی بہمی نسبت کو مختم ملانے بچت کہتے ہیں اب دیکھیں فازمبل ایک شخص کی آمدنی ہے ایک ہزار آمدنی پھر بڑھ گئی ہے بڑھ کر دو ہزار ہو گئی ہے اس کی پہلے بچت تھی فازمبل تین سو اب بچتیں بڑھ کر ہو گئی ہیں سات سو تو یہاں اگر آپ بچت میں آمدنی میں تبدیلی دیکھیں تو ڈیلٹا وائ ایک ہزار دو ہزار میں سے ایک ہزار کو مائنس کریں گے بچت میں جو تبدیلی ہے ڈیلٹا ایس سات سو میں سے تین سو کو مائنس کریں گے چار سو پھر آپ اس کے مطابق ڈیلٹا ایس آپ کے پاس چار سو ایک ہزار پر ڈیوائیڈ کریں گے آپ زیرو پوائنٹ فور آجائے گا یہ زیرو پوائنٹ فور بچت میں تبدیلی آئی ہے مختت ملانے بچت ہے اس کو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں نورس میں بھی ہے اور بک میں بھی دیا ہوئی ہے بک سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ نورس میں دیکھیں بچت میں تبدیلی بچت آمدنی کا تقصیری دفعال ہوتا ہے اس لئے آمدنی میں تبدیلی سے بچت میں تبدیلی بچت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے آمدنی میں تبدیلی اور بچت میں تبدیلی کی بہمی نسبت کو مختت ملانے بچت کہتے ہیں ٹھیک ہوگی مختت ملانے بچت بچت میں تبدیلی فارمولہ ہے آمدنی میں تبدیلی mps یہ غلط لکھ لیا ہے mps delta s over delta y ٹھیک ہے مثال سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا اگر کوئی مثال دینا چاہتے ہیں تو ساتھ میں آپ مثال بھی دے دیں گے ایک ہزار ایک ہزار سے بڑھ کر دو ہزار ہو گئی ہے کچھ بھی ایک ہزار دی جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں کچھ ایک دو ٹرامز ہے وہ دیکھیں پچھے آپ لوگوں نے جو بات پڑھی کہ اے پی سی ہوتا ہے آست ملانے صرف ایم پی سی ہوتا ہے مختب ملانے صرف آست ملانے صرف بتا رہا ہوتا ہے سی اوور وائے صرف اور آمنی کی بہمی نسبت کو مختب ملانے صرف بتا رہا ہوتا ہے ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائے اسی طرح یہ صرف کی باتیں تھی بجت میں اے پی ایس آست ملانے بجت اور مختب ملانے بجت ایم پی ایس اے پی ایس ہوتا ہے وہ بچت اور آمدنی آمدنی کی باہمی نسبت کو اور جو ایم پی ایس ہوتا ہے وہ بچت میں تبدیلی اور آمدنی میں تبدیلی کی باہمی نسبت کو بھار کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب ایک ایم سی کیوز میں یہ ٹرمز آتی ہیں یہ جو ایم پی سی پلس ایم پی ایس is equal to one یہ ایک کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آس ملانے سرف اور آس ملانے بچت کو ایڈ کریں گے تو one کے برابر آئے گا one مین آمدنی کے باری ہے یہ one یہاں آمدنی کو ظاہر کر رہا ہے اس کی آمدنی کتنی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو پتا ہے آمدنی برابر ہوتی ہے سرف جمع بچت تو یہ one آمدنی ہے اور یہ سرف ہے اور یہ بچت ہے ایسے سمجھ لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اگر فازم پلا آپ کو اے پی سی کی ویلیو دی ہوتی ہے آپ کو کہا ہوتا ہے یہ 0.8 ہے بتائیں اے پی ایس کس کے برابر ہوگا تو اے پی ایس کی ویلیو نکالنے کے لیے آپ اے پی سی کو ادھر لے آئیں تو one مائنس اے پی سی بن جائے گا تو آپ one مائنس 0.8 کریں گے تو یہ 0.2 آ جائے گا تو یہ اے پی ایس کی ویلیو آ جائے گا اس طرح اگر انہوں نے اے پی ایس کی ویلیو دے رکھی ہے اور آپ سے اے پی سی کی ویلیو مانگ رہے ہیں فازم پلا اے پی ایس کی ویلیو ہے یہ 0.9 اور آپ بتائیں اے پی سی کیا ہے تو اے پی سی آپ نکالنے کے لیے کیا کریں گے one اے پی سی اس کو ادھر لے آئیں تو one مائنس اے پی ایس تو one مائنس 0.9 پٹ کریں گے تو کیا آ جائے گا 0.1 آ جائے گا تو ایم سی کیوز میں یہ آپ سے بات کچھ ہی جا سکتی ہے فازم پلا آس ملانے سرف کی یہ ویلیو ہے بتائیں مختلف ملانے آس ملانے بجت کس کے برابر ہوگا تو آپ اس طرح اس کو پٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے لکھا بھی ہے اسی طرح ایم پی سی پلس ایم پی ایس is equal to 1 ٹھیک ہے تو آپ کو ان میں سے کسی کی بھی ویلیو دی ہو تو آپ دوسری کسی ہے اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں تو فازم پلا اگر آپ کو ایم پی سی کی ویلیو نکالنی ہے تو آپ کیا کریں گے 1 مائنس ایم پی ایس اور اگر آپ کو ایم پی سی کی ویلیو نکالنی ہے ایم پی ایس کی ویلیو نکالنی ہے تو 1 مائنس ایم پی سی اگر اس کی کوئی ویلیو گیون ہے تو آپ یہ فارمولا لگا کے ویلیو نکال سکتے ہیں اسی طرح یہ میں نے آپ یہاں نکھا ہے اس کو اپی سی پلس اپی ایس اگر آپ نکالیں گے اس اپی ایس کو ادھر لے آئیں گے یہ مائنس ہو جائے گا اپی ایس اسی طرح اگر آپ اس کی ویلیو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ اسی طرح یہ ایم پی سی اور اپی ایس کے بارے میں میں نے لکھ دیا یہاں پر کہ یہ بھی کیسے نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں مثال سے سمجھاتا ہوں اگر آپ کو کہا گیا یہ جو ایم پی سی ہے یہ مختے ملانے صرف ہے اور یہ زیرو پوائنٹو ہے بتائیں یہ جو ایم پی ایس ہے یہ کس کے برابر آئے گا تو پھر آپ کیا کریں گے ایم پی ایس کی ویلیو نکالنے کے لیے یہ فارمولا ہے نیچے والا تو ایم پی ایس is equal to one minus اس کی ویلیوز پوٹ کریں زیرو پوائنٹو تو آپ کے پاس آجے کا زیرو پوائنٹ ایٹ دوسرے کے بھی سی طرح کے ویلیو نکال سکتے ہیں یہ ہمارا ختم ہو گیا ہے تفاول سرف اور تفاول پچھا تو نئی ایٹم شروع ہو لی ہے سرمایہ کاری پیچھے بھی فرسٹر میں بھی یہ شارڈ کشن کے طور پر سرمایہ کاری آیا تھا سرمایہ آپ نے سرمایہ کے برے میں پڑھا سرمایہ ہوتا ہے وہ ایشیاں جو مزید ایشیاں پیدا کرتے ہیں سرمایہ کاری ہوتا ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں جو ہوتی ہیں ان کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جہاں سے مزید آمدنیاں آجائے ایسے کو ہم کہتے ہیں جی سرمایہ کاری میں ایک شخص کے پاس کچھ پیسے بچ گئے ہیں اور اس نے جی ٹریکٹر خرید لی ہے وہ اس سے مزید آمدنیاں حاصل کرنا چاہتا ہے اس نے کوئی کاروبار کر لیا اس نے کوئی سکول بنا لیا اس نے کوئی کالج بنا لیا اس نے کوئی ریڈی لگا لیا تو لوگوں کی آمدنیوں کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جہاں سے مزید آمدنی آنے کی توقف ہوتی ہے اسے ہم سرمایہ کاری کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ سرمایہ کاری کو ایسے بڑی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک سال کسی خاص عرصے میں ایک سال میں یا خاص عرصے میں ملک کے حقیقی زخائر میں یا حقیقی اساسوں میں حقیقی اساسوں میں اضافہ کرنا اضافہ کرنا سرمایہ کاری کہلاتا ہے یہ بھی سرمایہ کاری ہے حقیقی اساسیں کیا ہوتے ہیں جیسے بجلی گھر بنانا سکول بنانا کالج بنانا سڑکیں بنانا ریلوے ٹریک ریلوے بنانا یہ ساری چیزیں بنانا کیا ہوتا ہے حقیقی زخائر میں اضافہ کرنا ہوتا ہے اسے بھی اسی طرح نائے کار خانے لگانا ایک بات ذہن میں رکھیں سرمایہ کاری نئی چیز کو کہتے ہیں کوئی نئی چیز بنتی ہے ہم اسے سرمایہ کاری کہتے ہیں پرانی چیز کو سرمایہ کاری نہیں ہے ایک کار خانہ تھا وہ ایک شخص نے بیچا ہے دوسرے شخص نے خرید لی ہے تو وہ کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے کوئی نئی چیز بنتی ہے تو وہ سرمایہ کاری ہے آپ ادھر پڑھ لیتے ہیں اس کو سرمایہ کاری سے مراد افراد کی بچائی ہوئی رکوم کو ایسے کاموں یا منصوبوں میں لگانا جہاں سے مزید آمدنی حاصل ہو جیسے نائے کار خانے لگانا نائے مکان بجلی گھر بنانا سڑکے وغیرہ بنانا سرمایہ کاری ہے دوسری ڈیفینیشن ہے کسی خاص عرصہ وقت میں ملک حقیقی زخائر میں یا حقیقی اساسوں میں اضافہ کرنا وہی والی بات یا سے بجلی گھر سڑکیں ریلوے نائے کار خانے وغیرہ بنانا سرمایہ کاری کہلاتا ہے سرمایہ کاری کی دو ڈائیس ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں ہم خود اختیار سرمایہ کاری اور ایک کو ہم کہتے ہیں ترغیب یا سرمایہ کاری پہلی جو ہے وہ ہے خود اختیار سرمایہ کاری خود اختیار سرمایہ کاری اٹانوماس انویسمنٹ اٹانوماس انویسمنٹ خود اختیار سرمایہ کاری اور دوسری ہوتی ہے ترغیب یا افتباد میں لکھتے ہیں ایسی سرمایہ کاری جس کا انعصار قومی آمدنی پر نہ ہو قومی آمدنی بڑھ رہی ہو قومی آمدنی کم ہو رہی ہو ایسی سرمایہ کاری تبدیل نہیں ہو رہی ہوتی ایسی سرمایہ کاری کو کہتے ہیں خود اختیار سرمایہ کاری خود اختیار سرمایہ کاری کیا ہوا ایسی سرمایہ کاری جس کا انعصار قومی آمدنی پر نہ ہو فائزم پر ایک میں کولم میں لیتا ہوں جی قومی آمدنی اور ادھر لیتا ہوں سرمایہ کاری بھی قومی آمدنی ہے جی دس کروڑ پھر بیس کروڑ پھر تیس کروڑ پھر چالیس کروڑ ایسے جاری ہے سرمایہ کاری جو ہے وہ ہے بیس کروڑ بیس کروڑ کوئی تبدیلی نہیں آرہی بیس کروڑ بیس کروڑ ایسے آمدنی کے بڑھنے پر یا آمدنی کے کم ہونے پر سرمایہ کاری پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ایسی سرمایہ کاری کو کہتے ہیں خود اختیار سرمایہ کاری دیکھیں جتنے بھی کوئی پروژیکٹس ہوتی ہیں جیسے سڑکیں بن رہی ہیں جیسے جی میٹرو روڈ بن گیا کوئی کارخانہ لگا دیا یہ خود اختیار سرمایہ کاری ہے اب آپ کوئی سڑک بنائیں گے آپ کو پہلے سے ڈیسائٹ کرنا اس پر اتنے اخراجات آنے ہیں فاز عمل اس پر بیس کروڑ روپے خرچ ہونے ہیں آمدنی بڑھ جائے تب بھی بیس کروڑ خرچ ہونے ہیں آمدنی کم ہو جائے پھر بھی بیس کروڑ خرچ ہونے ہیں ایسی سرمایہ کاری کو کہتے ہیں خود اختیار سرمایہ کاری اس لئے ایسی سرمایہ کاری جو ہوتی ہے اس کا جو خط اگر آپ بنائیں گے تو اس کا خط ادھر آپ قومی آمدنی لیں گے ایکس پر اور وائے پر آپ سرمایہ کاری لیں گے تو اس کا خط ایسے افکی شگل کا بنے گا او ایکس کے متوازی افکی فاز عمل یہ بیس کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی ہے آمدنی دس کروڑ تھی تب بھی سرمایہ کاری بیس کروڑ تھی آمدنی بیس کروڑ ہوئی ہے پھر بھی سرمایہ کاری بیس کروڑ آمدنی تیس کروڑ ہوئی ہے یا آمدنی چالیس کروڑ ہوئی ہے تب بھی سرمایہ کاری اسے کہتے ہیں خود اختیار سرمایہ کاری ایسی سرمایہ کاری جس کا تعلق قومی آمدنی سے نہیں ہوتا قومی آمدنی بڑھ رہی ہو یا قومی آمدنی کم ہو رہی ہو ایسی سرمایہ کاری تبدیل نہیں ہوتی ہے خود اختیار سرمایہ کاری کہلاتی ہے دیکھیں ادھر نور سے ایسی سرمایہ کاری جس کا انحصار قومی آمدنی پر نہیں ہوتا قومی آمدنی بڑھ رہی ہو یا کم ہو رہی ہو کم ہو رہی ہو سرمایہ کاری تبدیل نہیں ہوتی اس لئے اس کے خط کا جو جھکا ہوتا ہے وہ ایکس کے متوازی یا افکی ہوتا ہے مثال کے طور پر سڑکوں کی تعمیر وغیرہ یہ میں نے مثال بھی لگ دیا آپ دیکھیں یہاں سرمایہ کاری ہے تیس کروڑہ آمدنی ہے جی وائے 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 ٹو کوئی بھی پازم دس کروڑ ہے یہاں بیس کروڑ ہے یہاں تیس کروڑ بڑھ رہی ہے تو سرمایہ کاری پر اس کا کوئی اثر نہیں بڑھ رہا ہے ایسی سرمایہ کاری کو ہم کہتے ہیں خود اختیار سرمایہ کاری اور اس کی اگزمپل بھی کیا ہے منصوبے ہوتے ہیں جیسے جی سڑکیں بن رہی ہیں کارخانے لگ رہے ہیں کوئی امارت بن رہی ہے کوئی بیلڈنگ جو ہے وہ بن رہی ہے تو اس پر ایک فکس امانٹ خرچ ہوتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں خود اختیار سرمایہ کاری دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ترغیب یافتہ سرمایہ کاری انڈیوز انویسمنٹ انڈیوز انویسمنٹ اب اس کے اپوزٹ بات ایسی سرمایہ کاری جس کا انعصار قومی آمدنی پر ہوتا ہے قومی آمدنی بڑھے گی تو ایسی سرمایہ کاری بھی بڑھ جائے گی اور قومی آمدنی کے کم ہونے پر ایسی سرمایہ کاری کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا تعلق اس سے ہے قومی آمدنی سے ہے آپ دیکھیں گی گورنمنٹ دیکھیں گی قومی آمدنی زیادہ ہو رہی ہے گورمنٹ زیادہ سرمایہ کاری کرے گی اور اگر قومی آمدنی کم ہو رہی ہے تو گورمنٹ کم سرمایہ کاری کرے گی تو اس کا انحصار کس چیز پر ہوا قومی آمدنی پر ہوا یہ ترگیب یا ہفتہ سرمایہ کاری کا انحصار قومی آمدنی پر ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس قومی آمدنی ہے اور یہ سرمایہ کاری ہے قومی آمدنی ہے جی دس کروڑ پھر پیس کروڑ پھر تیس پچالیس پھر پچاس ایسے بڑھتی جا رہی ہے قومی آمدنی سرمایہ کاری بھی بڑھ رہی ہے پہلے پانچ کروڑ کی تھی پھر دس کروڑ کی ہو گئی ہے پھر پندرہ کروڑ کی ہو گئی ہے پھر پیس کروڑ کی ہو گئی پھر پچیس جیسے جیسے آمدنی بڑھتی چلی جا رہی ہے سرمایہ کاری میں بھی ویسے ویسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایسی سرمایہ کاری جس کا اناثار قومی آمدنی پر ہوتا ہے قومی آمدنی کے بڑھنے پر سرمایہ کاری بڑھ جائے اور قومی آمدنی کے کم ہونے پر سرمایہ کاری کم ہو جائے ایسی سرمایہ کاری کو کہتے ہیں ترغیب یافتہ انڈیوز انویسمنٹ ترغیب یافتہ سرمایہ کاری اگر آپ اس کی ڈائیگرام بنائیں گے تو ادھر آپ قومی آمدنی لیں گے ادھر آپ سرمایہ کاری وائے پر سرمایہ کاری تو سرمایہ کاری دیکھیں پانچ دس پندرہ بیس ایسے پچیس تیس ادھر آپ کی آمدنی ہے دس بیس تیس چالیس قومی آمدنی دس سرمایہ کاری پانچ یہاں سے پانچ دس پہ دس پہ بیس تیس پہ پندرہ ایت پندرہ اور ایسے یہ اس خط کو ملائیں گے ایسے سیدھا خط اوپر جا رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ انویسمنٹ ہے اس کا خط ایسے بنے گا اسے کہیں گے انڈیوس انویسمنٹ ترگیبی آفتہ سرمایہ کاری یہاں سے اس کو دیکھیں ترگیبی آفتہ سرمایہ کاری ایسی سرمایہ کاری جس کا اناثار قومی آمدنی پر ہوتا ہے قومی آمدنی بڑھتی ہے تو سرمایہ کاری بھی بڑھتی ہے قومی آمدنی کم ہو جانے پر سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے اس لئے اس کے خط کا جھکا مصبت ہوتا ہے مصبت کیسے ہوا پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا ہے جو بھی خط ایسے نیچے سے اوپر جا رہا ہے پوزیٹیف سلو والا ہوتا ہے اور کوئی بھی خط اگر اوپر سے اس طرح نیچے آ رہا ہے وہ نیکٹیف سلو والا ہوتا ہے تو پوزیٹیف سلو والا کب ہوتا ہے جب دو متغیرات ایک ہی سمت میں تبدیل ہو رہے ہوں ایک کے بڑھنے پر دوسرا بھی بڑھ رہا ہے اور ایک کے کم ہونے پر دوسرا بھی کم ہو رہا ہے تو جو خط بنتا ہے اسے ہم پوزیٹیف سلو والا خط کہتے ہیں تو یہ بھی قومی آمدنی کے بڑھنے پر سرمایہ کاری بڑھ جاتی ہے اور قومی آمدنی کے کم ہونے پر سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے نیکٹیف کب ہوتا ہے جب وہ ایک چیز کے بڑھنے پر دوسری چیز کم ہو جاتی ہے فازم پل قیمتوں کے بڑھنے پر طلب کم ہو جاتی ہے تو خط اس شکل میں منتا ہے اسے ہم کہتے ہیں منفی جھکاؤ رکھنے والا خط ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے آج جو باتیں ڈسکس کی ہیں ان میں مختے ملانے بچت تھا اور سرمایہ کاری سرمایہ کاری کی دو ٹائپس تھی وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے قومی آمدنی کی متوازن سطح ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے یہ نوٹس یہاں بیلے بڑھیں کالج میں آپ کے آپ لوگ یہ لے لیں گے یہاں سے